بھائی حبیب نواز جویہ صاحب بھائی عمر نے لحاظ نالوں سے صدار نہیں والد صاحب بڑیان بزرگان انہان تُساں انہان دے اپنے گھر انہان پاک پاک بھائی عزت دیتی انہان اس صدار مندیہ سے انہا ہوا تو حق و ادا کی تا خدمت تھی اپنا فرض سمجھ بھی کی تھی کوئی احسان نہیں سکتا کیونکہ انہان کل میں لکوتی یہ گئی کی تھی تو انہا ہوا 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 دینا کہ انہان دی ڈائری ہے اس ڈائری دے بھی پرسنل ڈائری ہے اس دے بھی پورے حقے دے انہا ہر موزر موزر دا آتے ہر حصے دے انہا دسے ہوئے آئے گئی تھی دے تلقات اپنے جیڑی یادان انہان دیاں تو روڑا تے لوگوں نے انہا ہکنال بکھرا ہو چپٹر رکھے ہوئے تو بہت خوبصورت الفاظ نال جیڑی انہان دی دیگا اللہ انہا کہ میں جو کچھ ہوں جو کچھ میں اللہ پاک آج عزت دیتی ہے او میرا روڑا ہے کیونکہ روڑا میں جس سے لے انہا سیاسی سفر اپنا شروع کی تھا اس سے لے بھی یہ روڑا ہی انہا نالکھ لوگ ہیں کیونکہ انہا اپنا پتر سمجھ گئے کہ سانڈہ بچا ہے اس نوع سے عزت دیمنی ہے تو یہ عزت ساڈی ہے ماشاء اللہ جی اصحاب دیکھا کہ آج اٹھارہ سنی میس سال بعد انہا دے اس دنیا تو ونجن جن بعد آج انہا دے بیٹے ہیں سن جتنا پیار تو محمد ملدہ پہ ہے شروع بات ہوتا 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 ہے سارا ہلکہی جنگ پہ ہے لیکن دھوڑے تو جڑی محمد پہ ہے پیار سن ملدہ پہ ہے وہ اصحاب قدیمی نہیں بھول سکتے جی ہوتا ہے گالی بکری ہے جی تو باقی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جی جو ہم نے جو سفر ملگوارس قدیم صاحب نے شروع کیا اور اس میں بے شک تمام رستے روڑے ہوتی نکلتے ہیں کوئی شک نہیں اس میں اور اس میں ہم نے اس سفر کو جاری رکھنا ہے اسی طرح جوش ہوگا اسی طرح وہی جو دل میں ہمارے بھی وہی جذبہ ہے کہ ہم نے خدمت کرنی ہے عوام کی خدمت کرنی ہے اپنے روڑے کی جو عزت ہے جو مقام جو اعترام ملگوارس قلو صاحب نے اپنی زندگی میں خدمت کر کے جو مقام بنایا اس مقام کو ہم نے قائم کرنے کے ہم نے اکٹھے سب نے کوشش کرنی ہے بڑی ایک خوبصورت بات ابھی کچھ دن پہلے بزرگ کر رہے تھے کہ جی ملگوارس قلو صاحب جب موجود تھے تو ہوتا ہے کچھ عرصے بعد پہلے پانچ سال بعد دس سال بعد جب بود آف الیکشن جیتے تو اس وقت کوئی چیز کا احساس نہیں تھا لیکن مجھے کچھ چیز انسان کی فطرت میں ہے جب کوئی چیز مل جاتی ہے تو وہ پھر اس کی آہستہ آہستہ قدر ختم ہو جاتی ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ جی یہ اب جب وارس قلو صاحب یہاں سے گئے ہیں تو وہ جو ایک خیال آیا ہے ذہن میں سب کے کہ یہ تو کوئی بہت ہی بڑا آدمی تھا جس کی وجہ سے ہم ہماری عزت تھی روڈے کی عزت تھی دنیا جیسے بھائی میرا بیر نواز بھائی فرمہ رہے تھے کہ پورے پاکستان میں کہیں میں چلے جائے تو ایک پہچان بن گی تھی روڈے کی کہ جی ہاں چاہ جی کہاں سے آپ جی روڈے سے اچھا جی آپ کا دونمائندہ جو ہے بڑا اچھا آدمی ہے تو وہ ان کے جانے سے ان کی قیمتی ہونے کا پہلے بھی اندازہ تھا لیکن وہ جانے کے پاس فرمہ رہے تھے کہ اب وہ ایک حواس اندر دل میں جا گیا کہ یار اگر یہ چیز مطبع ساڑے کو لوگ رہے مطبع کھڑی گئی تو وہاں والی کوئی نہیں ہے کیونکہ ایک پاری جسے لگی گئی تو وہاں بڑا مشکل ہے تو انشاءاللہ تعالی جیڑے جذبت نال بھوٹا ساڑے نال کھلوتا ہے نا یقین کرو اسا بھی ساڑے واسطہ سے یہ فیصلہ بڑا مشکل آئی کہ اسا ہونے وہ سفر جڑا کاروان کافلہ والد صاحب شروع کیتا ہے ایک پوری امارت خلاری آئی کہ اے ہونے ہونے ہستی حفاظت واسطہ ہے یعنی شروع مزید اس دوسرے بدھاون واسطہ ہے ساکی میں نال سکی کرنا کرنا چاہیے دے نہیں لیکن وہاں دیڑا رسپونس پہلے دل روڈے دائی وہاں تک کہا لکھے وہاں تک دل دھارس بان گئی والد صاحب سے نال بھی اگر روڈے آلے آن وہاں بھیڑ گئے آن ساری دنیا آن کوئی انہیں خوف نہ ہی کوئی ان کجھ نہ ہی ہر جیت بکھری میڈا روڈا میڈے نہ آ لے تو میں میدان چاہاں میں بھیڑنا جو مرضی آسی اس سے جذبے دینا سوچ دینا سن پتہ ہے کہ ساڑھا روڈا ساڑھے نہ آ لے ساڑھا وصیف ساڑھا گھر ساڑھے نہ آ لے تو وہ اکٹھا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اصلاح کھلوتے ہیں میں میرے بڑے بھائیں ملک عبد الرحمن مارس صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اپنی روڈے دیت عزت قائم رکھنی ہے پوری کوشش کرنی ہے نیمبر بدل کوئی نہیں ہے سارے انہوں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کچھ شخصیات لوں خاص قوالٹیز یا ہندین پڑا کے ایک حضہ ہے تو وہ ساڑھے چھین کوئی نہیں میں نے قد نہ پتہ لگ دا پہ وہ سکت تھے ماشاءاللہ انہوں نے شخصیت اچھا لمحقات لیکن میرے بھائیدہ ماشاءاللہ ہے لیکن انہوں نے بڑے بدل نہیں لیکن اصحا کوشش کرنی ہے اصحا اپنی عزت اپنی پگ اس نو پچامن پوری کوشش کرنی ہے لڑنے اصحا انشاءاللہ تعالیٰ لکا کے انشاءاللہ بڑی اچھے پورے حلکے تو اگر تُو صاحب دیکھو اتنی اچھے ریسپونس ہے جڑے مخالفین ہیں وہ ہنٹ نہیں کشمکہ شچین کہ جی اصحا اصحا کی کرنے اصحا کس نو کھلارنے کیونکہ روڈے آلیاتیں کٹھیں اگر روڈے آلیاتیں کٹھیں تو وہاں تا ساڑا کام جڑے ہیں میں ملے 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 میں ملے الیکشن اللہ دی طرف ہوں آگے ہے بہت بڑا ٹائم میں ہے وہ کا بالکل اصحا سوکھا نہیں سیتی بلکل سوکھا نہیں بلکل سوکھا نہیں بلکل اپنی میند کرنی ہے اپنے ہک ہک کیونکہ اے وی اے وی مخالفین بھی چال بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ایک فضاء بڑی ہوئی ہے ملے بارس کلو ساتھ بھی وجہ تو نا دی محبت بھی وجہ تو ایک فضاء ہے کہ یہ الیکشن کے جڑے نا ہے اے بند سائٹ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ روڈے جت میں ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں روڈے ہو سکتی ہے لیکن اے 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 چال بھی ہو سکتی ہے اصحا کس وقت نہیں بنا اصحا انجھے سمجھ میں ہے کہ جی ایک کانٹے دار مقابلہ سا کرنا ہے چاہ اصحا فتح ہے کہ فتح انشاءاللہ تعالیٰ مسلمین لیگ لون دے نظریہ دیے ملے بارس کلو ساتھ دے نظریہ دیے لیکن اصحا انجھ سمجھ میں ہے کہ اصحا اصحا ہک ہک ووٹ واسدے اصحا لڑنے ہیں اصحا لوگوں دے کول بیڑنے ہیں منتہ ترلے ہر شاہ کرنے ہیں تو الیکشن ڈے آلے دین اصحا اپنے ووٹن پوری حفاظت کرنے ہیں کیونکہ اصحا ساری محنت کر کے اگر الیکشن ڈے آلے دین اگر اصحا اصحا تحفظ نہ کر سکے رکھی نہ کر سکے اپنے ووٹن دی تو او نقصان ہے انشاءاللہ میں پتہ روڈے آلے الیکشن دے بھی ماسٹر میں دے انشاءاللہ چار الیکشن تو ساوڑ بھنٹائیں بعد اس کلوز آلے دین آل دے تو پتہ یہ کہ ہر پاس ہو جو مرضی ہو بنیے روڈے تو بات ریڈائی نینے ہونیوں انشاءاللہ میں دوبارہ سارے بھائیوں دوستوں سرگا دا جو یہ برادری باقی تمام برادریوں جنی تشریف نائن ہیں میں شکریہ دا کردہ تے تہے دل تو تو یہ بہت بہت حسنی آفزائی دوبارہ بھوڑی ہے بہت 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 بہت